جی ناظرین میں ہوں کامران اباس منتلی آئی پلانگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں اور آپ کو شوق کروا رہے ہیں خلیفہ عمران صاحب جو کہ استاد چانمہر صاحب کے خلیفہ ہیں ان کے گھر کے کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں ایک چیز جو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بہت سی جگہوں پر بہت سے کبوتر پرورہزات بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ٹیڈی ہیں ہمارے یہ ٹیڈی ہیں ہمارے وہ ٹیڈی ہیں تو میرے پاس یہ والے ٹیڈی اچھے ہیں میرے کہ ایک ٹیڈی نسل میں بھی بہت سی قسم کے کبوتر ہیں جن کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اور ہر کسی کے پاس کسی ایک قسم کے کبوتر جو ہیں بہت زیادہ مقدار میں اور اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ چھت پر ہم آئے ہیں یہاں پہ آپ کو پہلے بھی تین طرح کی کولٹیز دکھا چکے ہیں کبوتروں کی اور اب یہ چوتھی کولٹی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھی ٹیڈی کی ہی ایک ورائیٹی ہے ٹیڈی کبوتروں میں سے یہ کبوتر ہے عمران صاحب ذرا وہ چیک کیج دیکھے گا ادھر پر جی تو ابھی آپ کو یہ کبوتر دکھا جاتی ہے یہ دیکھے گا جی اس کی آنکھ دکھائیے گا جی سپیشلی ہمارے ہیں انتائی بوس کی آنکھ پیلی نوک اس کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہمارے ہیں اور یہ اس کا پر ہے جی یہ عمران صاحب کے مہروں والے کبوتر ہیں اور یہ ہی وہ کبوتر ہیں اکثر لوگ انہی کبوتروں کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیٹھ والے کبوتر موجود ہے یہ مہروں والے کبوتر ہیں جی بہت خوبصورت کبوتر ہیں یہ عمران صاحب کے تو یہ اپنی پرواز اور اپنے انداز ہر چیز میں جو ہیں نمائیہ ہیں اور عمران صاحب نے بتایا کہ بہت اچھا ریزلٹ ہے ان کا اور پچھلے جو ٹیڈی کبوتر ہیں وہ کبوتر بھی ان کے پاس ہیں اور آپ کو سب سے اچھی چیز مزیدار چیز بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیڈی کبوتر کروس میں اڑتا ہے بہت سی جگہوں پر سنا ہے ٹیڈی ویسے بھی اڑتا ہے اور کروس میں کہتے ہیں جی بہت اچھا ریزلٹ ہے امران صاحب کے پاس سب سے مزیدار چیز یہ ہے کہ ٹیڈی کبوتروں کا ہی ٹیڈی کبوتروں میں کروس ہے تو وہ انہوں نے بڑے اڑائے ہیں اور اس کے علاوہ پیورٹی میں بھی ان کو اڑایا ہے یہ بھی انہوں نے اپنے خود ہی مینٹین کیے ہیں بڑے خوبصورت کبوتر ہیں جی بڑے پسند آئے ہیں مزید ان کے ساتھ کے بھی ان کے پاس ورائیٹیز اور گولٹیز ہیں تو ابھی جو ان کے پاس ان میں سے نین کبوتر ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ میں کبوتر چھوڑ رہا ہوں جی یہ د دیکھئے گا جی کیا بات ہے دکھا رہے ہیں جی یہ تو بہت عالی کلپ کر دیا اس نے بہت شکریہ اس کبوتر کا یہ دیکھیں وقت گزرتا جا رہا ہے روشنی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن ان کبوتروں کو آپ اس وقت میں بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ اپنی مثال آپ ہیں جی کبوتر یہ دیکھیں یہ ان کا ایک اور کلیگ آگیا جی یہ سب مہروں والے کبوتر ہیں اور یہ چار قسم کے تیڑی کبوتر آپ کو دکھا چکے ہیں عمران صاحب کے پاس اور یہاں پہ یہ کہنا مشکل ہے کہ کونسی بریڈ اچھی اور کونسی بریڈ بری ہے کیونکہ یہ سب کے سب ایک جیسے بڑے اچھے سٹائل میں مینٹین ہوئے کبوتر ہیں بڑے اچھے بوڈی سٹرکچرز کے ساتھ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر طرح کا کبوتر یہاں پہ ریزلٹ دے چکا ہے ہر کبوتر یہاں پہ پرواز کر چکا ہے جیڈ بساگ چیتر سب میں یہ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں کوالٹی اور ورائیٹی میں بھی اپنی مثال آپ ہیں یہ آپ کو نظر آگیا ہوگا کبوتر کے دکھانے پر بھی جب ہم نے آپ کو ایک کبوتر کا شوق کروایا تھا یہ بیٹھا ہوا ہے وہ شہزادہ اور یہ باقی شہزادے شہزادیاں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی عالی یادگار کلپ ہے ہمارا منتلی ہائی فلانگ پیجن میکزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں امران صاحب کے مسلسل چوتھی بریڈ ہے یہ اور چوتھی ٹیڈی بریڈ ہے جی خلیفہ امران صاحب جو کہ استاد چاند مہر صاحب کے خلیفہ ہیں بہت ہی شاندار شوق رکھا ہے اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے مینٹین کیا ہے کبوتر بریڈنگ سے ریلیٹڈ لوگوں کو ہم بتانا چاہیں گے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کبوتر بنانا چاہیں کوئی بھی ٹیڈی کبوتر بنانا چاہیں تو ضرور امران صاحب سے رابطہ میرا مشورہ ضرور ہے با اختیار خلیفہ ہیں تو با اختیار خلیفہ جو ہے وہ بھی ایک پورا استاد ہی ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کا اتنا ایکسپیرینس تھا تو استاد چاند مہر صاحب نے ان کو اپنا خلیفہ کیا بارال جی مزید آپ سے بات ہوتی رہے گی ہمارے ساتھ رہے گا